لیشنل ایکویلٹی پارٹی کے بانی و سابق چیئرمن پروفیسر سجاد راجہ اور مرکزی ترجمان سید ناصر کازمی نے آج اٹلی کے شہر میں حماد چودری، نیر خرشید، زیشان خان، توکیر حسین، عرفان قیوم، محمد سلیم، محمد افتحار، وسیم کاشر، راجہ شعب، زین العابدین، سید احسان، محمد سغیر، آفتاب گجر و شیخ وقار سے تفصیلی ملاقات کی ملاقات کے دوران پروفیسر سجاد راجہ نے نیشنل ایکویلٹی پارٹی کے قیام کے اغراض و مقاصد اور ریاست جمہو کشمیر کی وعدت کی بحالی پر مفصل گفتگو کی انہوں نے پارٹی کی پالیسی و رائندہ کے لاعامل پر شرکا کو آگاہ کیا پروفیسر سجاد راجہ نے واضح کیا کہ نیشنل ایکویلٹی پارٹی کا بنیادی مقصد ریاست جمہو کشمیر کی وعدت کی بحالی ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں گی تمام شرکا نے پروفیسر سجاد راجہ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ریاست کی وعدت کی بحالی کو ناگزیر قرار دیا انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ پارٹی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے اور ہر ممکن تعاون فرام کیا جائے گا